مرکز نظر آتا ہے خاص طور پر پاکسہ زمین پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی طرف سے کل جو الہاق کی باتیں کی گئی تھی لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے تمام جو رہنما تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو ڈپٹی کنوینر ہے کبر نوید صاحب انہوں نے آج ایک مختصف پریس ٹاکی کچھ رہنماوں کے ساتھ اور بڑا کلیر لی انہوں نے کہا ہے کہ جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں دوہزار تیرہ کی ان پر کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو الیکشن بھی لڑا جائے گا اس میں پتنگ کے نشان کو فالو کیا جائے گا کس طرح تک ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے باقی لیڈرشپ کو اکھٹا کیا تھا پی ایس پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کئی ایسے ناراض ایمکو ایم پاکستان کے رہنواہ جو کہ اس فیصلے سے پی ایس پی کے ساتھ روابط بڑھانے کے خوش نظر نہیں آتے ہیں وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی سبن سکتے ہیں ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ پروگرم میں آگے چل کر اسلام آباد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک مذہبی جماعت کی ریلی اور احتجاج جو کہ کئی روز سے اسلام آباد کے جو انٹرنس پوائنٹ سے ماہا پر موجود ہے نہ صرف یہ کہ شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ جو وزارت داقلہ ہے وہ اس حوالے سے بلکل خاموش نظر آتی ہے کیونکہ جو وزیر داقلہ ہیں وہ سابق وزیر آزم یا نواز شریف صاحب کے پروٹوکول اور ان کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز پر صفائیاں دیتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی پرائیورٹی اسلام آباد کے اس بڑے مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے اس پر بھی ہم بات کرنے گا پروگرم کے آخر میں وفاقی وزارت کے مزے لینے والے دانیال عزیز صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ وزارت تو ان کو مل گئی آخری چند ماہ میں جو کہ مسلمی قنون کا دور حکومت ہے لیکن اس کے دوران ہی کرپشن کے حوالے سے کتنے ایکٹ کیے گئے ہیں اور کیا واقعی وہ منصفانہ طریقے سے اپنی وزارت چلا سکے ہیں یا پھر نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے سینئے پولیٹیکل انیلز خابر گمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں خابر صاحب بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رہنمائے ہیں انہوں نے بھی ہمیں پروگرم کے پہلے اسے میں جوائن کیا ہے فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ صرف آغاز میں فیصل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی صاحب یہ فرمائے گا کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی پہ میں آگے چل کر آتی ہوں سب سے پہلے جو ایمکیم پاکستان اور پی ایس پی نے ہاتھ ملایا ہے چوبیس گھنٹے نہیں گزرے کہ خبریں یہ آنے لگیں کہ اتفاق تو ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے فاروق صاحب نے کیا انڈویجولی یہ سارا فیصلہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی جلدبازی میں کل ایک پروگرام میرے خیال میں ہوئے بہت کیونکہ نورملی پہلے یہ ہوتا ہے اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ چھے ماہ سے باتچیت چل رہی تھی ہو رہی ہوگی لیکن باتچیت اگر کچھ نہ کچھ ہو رہی ہو دی تو کچھ نہ کچھ باتیں آؤٹ بھی ہوتی لیکن یہ اتنی جلدبازی میں یہ سکرپ لکھا گیا ہے کہ اب میرے خیال میں اس سکرپ کے کچھ صفحے غیب ہو گئے ہیں کیونکہ آج ابھی دیکھ رہے ہیں کہ فاروق صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں باقی بھی کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں افلان آراز نہیں ہے پتنگ ہے پتنگ نہیں ہے کیا چیز ہیں تو بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ کمپلکیشن ایمکی ایم اب وہ پی ایس پی جو بھی ہے سب کو میں بریکٹ کروں گا وہ بڑی جو ہے اس میں کنفیوزن ہو گئی ہے تو میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ایمکی ایم جو ہے تین چاری سو میں اس وقت جو ہے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اب یہ پتنگ ہے کون سے اسے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو یہ کمپلکیشن آئندہ چند دنوں تک رہیں گی اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کون سے گروپ کو ہٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور پشے پردہ جو ہیں کون سکرپٹ لکھنے والے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ایک سکرپٹ کا حصہ ہے اس میں ریالیٹی کچھ نہیں ہے انٹینشنز جو ہیں وہ اس طرح سنسیر نہیں میں خابر صاحب یہی کوئسٹن آپ کی طرف لے کے آتی ہوں صرف کل تو ہم نے اسی پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی آپ نے کہتا کہ سب لوگ اکھٹے ہو جائیں گے لیکن آج اس سے پہلے کہ اکھٹے ہو کے سیلیبریشنز کی جاتی پہلے ہی پھوٹ پڑ گئی پھوٹ تو نہیں میں کہوں گا پھوڑی دیکھیں وہ پی ایس پی پچھلے جب سے وہ آئے ہیں مصطفیٰ کمال واپس ملک کے اندر تو انہوں نے مختلف حقات میں مختلف بیانات دیئے ایمکیم پاکستان کو ان کے جو لیڈران کو سخت قسم کے الزامات کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد جب دیکھا ہم نے کہ ایمکیم پاکستان کی طرح سے بھی جب الزامات کی ان کو واپس ان کو الزامات در الزامات سارے چل رہے تھے اس کے بعد پھر کہیں کہیں ایسا لگ رہا تھا ان کا اپس میں تعلق آتا لیکن میرا تو پہلے دن سے یہی کہنا ہے کہ چونکہ یہ تمام لوگوں نے سیاست کٹھے شروع کی ہے اور آگے بھی انہوں نے سیاست کٹھے ہی کرنی ہے کراچی کے ووٹ بینک اگر ایمکیم کے مختلف ایکشنز ہیں واپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف نے وہاں پہ اپنا کچھ ووٹ بینک بنایا ہویا جس طرح 2013 کے الیکشن میں اچھے خاصے انہوں نے وہاں سے ووٹ لیے تو یہ نامنکنات میں تے ہیں کہ اگر ایمکیم کے ووٹ بینک کو اگر آپ کٹھا نہیں رکھیں گے تو پھر ایک ایمکیم چاہے وہ پی ایس پی کی فارم میں ہوگی ایمکیم پاکستان کی فارم میں ہوگی یا کسی اور شکل میں ہوگی وہ سیٹیں وہاں سے لے لیں گے تو ان کا یہ ایک فطری اتحاد ہونا ہی ہونا ہے وہ ہفتے بعد ہو جائے دو ہفتے بعد ہو جائے ایک چھتری کے نیچے آنا ضرور ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ اس کو مورلیس اب ٹوپی ڈراما کہنا ہے اس کی وجہ یہ کہ اب جب مصطفیٰ کمال نے ایک بڑا بیان دیا کہ ہم بلکل جو الطاف حسین فیکٹر ہے اس کو ٹوٹلی مائنس کر کے آ رہے ہیں جو بھائی کا فیکٹر ہے اب وہ اس کا کراچی کی سیاست میں کوئی عمل دھگل نہیں ہوگا لیکن کراچی کے رہنے والے لوگوں کو اچھی طرح وہ احساس ہے کہ کراچی کے اندر ابھی بھی الطاف حسین فیکٹر موجود ہے تو لہٰذا انہوں نے کوئی بھی آگے الائنس بنانا ہے اس میں اس طرح کے hiccups ایک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی definitely آپ کو create کرنے پڑیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس طرح جب مصطفیٰ کمال نے آتے پہلے دن پریس کانفرنس کی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن بھی کچھ لوگ جو اکل مند لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں آنے والے دنوں کے اندر پھر مکم یہ سارے لوگ ککٹھے ہوں گے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے ایک ہی پلیٹ فارم سیلیکشن لڑیں گے کل جس طرح دیکھا جس طرح وہ آپ نے آپس میں گل مل رہے تھے جس طرح بات ہی چاہ رہی تھی دیکھیں صرف واقعی اس کو اتنا لائٹ لینا چاہیے کہ جو پہلے سے سب کچھ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی انٹری تھی اور جتنے بھی یہ دکھائے گئے ہیں رکاوٹیں یہ صرف ظاہری ہیں فیصل صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کچھ لوگ واقعی ناراض ہیں مکم پاکستان سے جو مکم کا حصہ ہیں کہ یہ ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ سینیٹرز کچھ ایمینیز ایسے ہیں جو کہ بلنگ ہیں پیپلز پارٹی میں شفٹ کرنے کے لیے سر ان میں کتنی صداقت ہے دیفرلی آپ نے دیکھو گا کہ پریزنٹ سداری صاحب اس وقت اسلام آباد میں ہے اور کل بھی پرسو بھی آج بھی کچھ ایم کی ایم کے جو پارلیمنٹیرنز ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی ویلنگنس ہے کہ وہ اگلی الیکشن پاکستان بھی بس پارٹی یعنی اس میں صداقت ہے کہ واقعی ایسا ہوگا تو کیوں ملنے آئے ہیں بلکل ٹھیک تو صاحب نام بھی بتا دیں کہ جو خبروں میں نام میں وہی ہیں یا کچھ اور بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ساری میٹیز میں موجود نہیں تھا لیکن تین چار میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں وہ ملاقات ان کی ہوئی اور وہ میڈیا پہ چلے ہیں ہمارے جو میڈیا سے انہوں نے چلائے بھی ہیں اور فوٹیج بھی آئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپکے ملاقات ہوئی آج بھی ان کے ایک فارمر ایم پی اے تھے ان کے فرزند وہ آئے تھے اور انہوں نے جوائن بھی کی آج پارٹی اچھا اب وہ کون ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد میں آپ کو چیک کر کے اور کچھ پارلیمنٹیرنز جیسے ملے ہیں کہ جو ویلنگ ہے کہ نیکس الیکشن ہو کیونکہ دیفنیٹلی اب وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں وہ پارٹی ہاتھ چھوڑیں گے they have to resign اور پھر زمینی الیکشن ہونے ہیں تو وہ شاید نہیں کہنا چاہیں تو دیفنیٹلی وہ کریں گے اور جو آپ نے بات کی ہے لیکن زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو استیفہ دینے سے منع کیا ہے جو ایم این ایس بغیرہ ہیں کہ وہ اپنی سیٹ نہ چھوڑیں جب تک کہ ابھی جوائن نہیں کرتے یا کسی اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ان سے آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اور منع بھی کی ہے کیونکہ زمینی الیکشن کرنا بھی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ resign کریں پھر زمینی الیکشن ہے پھر ایک چیز ہے اور صرف کی رشستے بھی اتنی آسانی سے کھونا نقصان دے ہوگا اس پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کراچی سے نہیں ہیں میں کراچی سے نہیں ہوں سنا نے کراچی میں کافی وقت گزارا ہے تو باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کے ذہن میں ضرور ایک سوال ہے کہ کراچی کی سیاست ایٹی سے ہم بیک رہے ہیں کہ اس پہ ایمکی ایم کا ایک غلبہ رہا ہے ایمکی ایم کے وہ قبضے میں سیاست رہی ہے اب الطاف حسین فیکٹر تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں آن گراؤنڈ پلے نہیں کر رہا ایمکی ایم موجودہ شکل میں قائم رہے گی ایمکی ایم لندن یا ایمکی ایم جو الطاف حسین کا فیکٹر ہے وہ اب حقیقتاً ہتم ہو گیا یا چلتا رہے گا دیکھیں میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں کہ آپ نے جو ابھی ریمار سب نے دیئے تھے ابھی بھی میرے ذاتی خیالی ہے کہ جو ایمکی ایم کا جو ووٹر ہے وہ بھی ترزبزب کا شکار ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ان جو جلسے ہو رہے ہیں وہ جلسے نہیں ہیں جو ایمکی ایم کے پہلے جلسے ہوتے تھے تو لوگ ابھی نکل نہیں رہے ہیں ان کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ ہم کے الطاف فیکٹر مائنس ہے کیونکہ الطاف حسین سے تو زندہ ہیں ٹھیک ہے نا اور ٹیفنیلی ان کو پولٹیکل مائنس کیا گیا ہے دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں کب تک مائنس ہے سنو کل دوبارہ آ جائے بلکل صحیح پاکستان کی پولٹیکس میں آپ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کل صبح کیا ہو جائے گا ایک ہی دن میں اسٹیبلشمنٹ کوئی نیا سکرپٹ لکھتی ہے جس طرح کہہ رہے ہیں ایک ہی دن میں وہ بن جاتی ہے ملی مسلم لیگ بن جاتی ہے ایک ہی دن میں کاف لیگ کے ساتھ جو ہے نا ڈرینگ گروہ میں ڈرینگ گروہ میں بھر جاتے ہیں ان کے سائیڈ روموں میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہیں تو بہت سے چیزیں ہیں اور بہت سے سکرپٹس لکھے جاتے ہیں کل لوگ اگر یہ لوگ کٹھے نہیں ہوتے تو الطاف حسین کوئی ایک مافی نام آئیشو کیا جاتا ہے آج جو بات ہو رہی ہے نواز شریف کے نارو کی تو شاید اس کے ساتھ بھی کل ہے نارو ہو جائے کیونکہ کل کی ملاقات سے ایک دن پہلے تک مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ ایمکی ایم کو دفن کرنا بیسیکلی ان کی پارٹی پالیسی اور اگلے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اچھا کل جو تضبط تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ فاروق ستار صاحب کہہ تھے کہ ہم ایک نئے الائنس ایک نئے نام کے ساتھ آئیں گے آج جو کبھر نبی جیویل صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی نام بھی تبدیل نہیں ہوگا اور پارٹی کا نشان بھی تبدیل نہیں ہوگا کیا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اندر رفٹ ہوا ہوگا کہ نہیں یہ جو کیونکہ ابھی بھی ریحان آشمی صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمکو ایم بیسکلی ہمارا برانڈ نیم ہے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ تو ہو کی جس کی وجہ سے آج فاروق صاحب نہیں سامنے دیکھیں وہی بات ان کی نفی ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھ مہینے سے بات کر رہے ہیں تو آپ چھ مہینے سے کیا بات کر رہے تھے بلکل صحیح بات جی تو اسی چیز پر ہوتی ہے نا تو اگر آپ چھ مہینے سے بات کر رہے تھے تو آج کی پریس کامفرنس جو کارلنگ کی ہوئے اس میں سب کچھ کلیر ہوتا لیکن پریس کامفرنس کے بعد ابھی چیزیں وزاد کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا یہ چیز ہوگی یہ نہیں ہوگی ابھی تک تو یہ خود کلیر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب ان کو پورا سکرپٹ دیا نہیں گیا اب کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا تو وہ سکرپٹ دے بائے گا بلکل سے اچھا بیسے خابر صاحب جو سکرپٹ کی بات کی جا رہی ہے خرشی شاہ صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ سب کچھ معاملات جو ہیں یہ بیسیکلی سب ایک طرح سے فیک نظر آتا ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان پارلومنٹیرینز کو اپنی طرف لانا چاہتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا پیپلز پارٹی کو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نسبتاً ایک نئی سلیٹ سے الیکشن وہ کہتے ہیں کہ ایز اپ پارٹی کے نئے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کرنے جا رہی ہے وہ ہے مخترم بلاول پورو زرداری جو پارٹی کے نئے لیڈر آپ سامنے آ رہے ہیں بلاول جو زرداری صاحب ہم وہ تھوڑا بیکگرونڈ میں جا رہے ہیں تو ایک ان کے پاس ایک جو پریزنٹ کرنے کے لیے جی کہ ہمارا ایک نئے لیڈر ہے اب نئے لیڈر ہے وہ نئے لوگ اسے بات بھی کرے گا نئے اتحاد بھی بنائے گا نئے الائنسز بھی بنائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے کراچی کے اندر اگر یہ ویکیوم کریئٹ رہتا ہے ان کے ماپس میں بٹی رہتی ہے یہ کٹے نہیں ہوتے میرے خیال میں تو ہو جائیں گے لیکن اگر یہی ڈیوائیڈ رہتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پر وہاں پہ دو ہزار آٹھ سے حکومت کر رہی ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کی زیادہ ability as compared to پاکستان طریقہ انصاف وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کتنا کامیابی سے کرتے ہیں جو کراچی کا ووٹ ہے وہ نہ ایمکی ایم کے پاس ہے نہ پی ایس پی کے پاس ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کو بھی یقین ہے کہ کراچی میں ووٹ جو کسی اور کی طرف سے پڑتا ہے میں یہ سوال میں کونی صاحب سے بھی کرنا جا رہا تھا کونی صاحب کراچی چلے مان لیا ہمارے جو رورل پنجاب کے اندر یا کے پی کے جو دیہاتی علاقے ہیں بلوچستان میں جو رول کنٹری سائیڈ ہے وہاں پہ جلے مان لیا کہ لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں وہ جو لینڈلورڈز ہیں وہاں کے یا کوئی انڈرسٹریلسٹ ہیں ایک آتھ بندے کو فالو کرتے ہیں اسی کو جتواتے ہیں کراچی کی پولٹیکل ڈائنمکس وہاں پہ تو ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے پڑے لکھے لوگ ہیں ایک شہری پوری طرح شہری عبادی ہے تو وہاں پہ ان لوگوں پہ یہ الزام لگانا کہ یہ کسی سکرپٹو فالو کریں گے ان کی اپنی کیوں سوچ نہیں ہے یا ان کو جس بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی جائے گا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس پاس بھی نہیں کر رہا دیکھیں جو جماعت وہاں پر تھی جن کی ریڈر تھے کرا آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھو گا وہ بھائی کہنے سے بھی انکار دی بھائی کہنا بہت بدنام ہوگی یہ لوگ ان کے ساتھ تھے کل تک اور یہی آج بتا رہے ہیں کہ ہم کس کس فیزے سے گزرے ہیں اتنی ٹاپ لیڈرشپ بھی اگر اس فیزے سے گزرے جو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو نیچے بتائیں کہ کیا نہیں ہو رہا ہوگا اور کیا کچھ نہیں ہو اب مجھے بتائیں نا کہ جو چیف جیسر صاحب تھے چودر افتخار صاحب انہوں نے پیاس ٹرماتر سے لے کے اور کیا کیا تک سکرم اٹیکشن نہیں لیا کیا انہوں نے ناو اپریلکوی ایک سو موٹیشن لیا کیا انہوں نے بتایا کہ کیوں لوگ مارے گئے کس نے مارا آپ لائف ٹی پہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا کسی نے ان کو ہاتھ لگایا تو اگر ایسے لوگ مطلب ہے کہ لوگوں کو مار بھی دیں ان کو یہ ہاتھ بھی نہ لگا سکے تو کیا کریں گے لوگ پڑے لکھے لوگ دیاتی لوگ کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں ووٹ ڈالنا وہاں پر ایک مطلب ہے کہ مافیا کے رول تھا خود کہہ رہے ہیں امکیم والے کے مافیا تھے یا یہ تھا ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا اور یہ سزائے میں ملتی تھی ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا بھی موقع لے لیتے ہیں دوسرا یہ کہ جو کراچی کا ووٹ بینک ہے کیا وہ کسی دباؤ کی وجہ سے بھرپور طریقے سے استعمال نہیں ہو پاتا ہے اور یہ جو کل کا ہونے والا اتحاد ہے اس میں کس حد تک پھوٹ پڑتی نظر آتی ہے اس پر ہم ایک مختصر وقفے کے بعد مزید بھی بات کریں گے اور پی ایس پی کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد نیوز روم میں ایک پرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جنہوں نے کل اکھٹے ہونے کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن یہ وعدہ وفا ہوتا نظر آتا ہے یا پھر نہیں یہ ایک بڑا امتحان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوگا کیونکہ شاید کچھ نہ کچھ اختلاف فرائے ابھی بھی ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے اور بریک سے پہلے اسی پر بات کر رہے تھے پاک سرزمین پارٹی کے سینے رہنوہ ڈاکٹر سویر ایمبا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنی صاحب اور خابر گھومن صاحب پہلے سے مرسات موجود ہیں ڈاکٹر سب آغاز آپ سے کروں گی سرزمین سیگمنٹ کا یہ فرمائی گا کہ ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے تھے کہ جتنی باتیں کل کی گئی تھیں اس سے تھوڑی سی مختلف تصفیر آج ہمیں نظر آئی لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کنسنسز نہیں ہے پی ایس پی کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ بیسے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جو اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے دوسری بات یہ کہ دیفرنٹلی وہاں پہ الطاف حسین کے لوگ ہیں اور اس باکے کی صورتیال کا فائدہ اٹھا کے لندن گروہ فال ہو گیا ہے جو الطاف حسین کو واپس ان کرنا چاہ رہا ہے اور دوسری طرح اور بھی دھڑے ان کے نام میں نے لینا چاہتا جو یہاں کے ان کے دھڑے ہیں وہ سب فال ہو گیا ہے اور فاروس عطار صاحب نے کہ اچھا ہے میرے خاص سے اخدام کیا تھا جس پہ ان کا ہمیں سپیس دینی چاہیے کہ انہوں نے پولٹیکس میں آگے بھڑھنے کی بات کی تھی اور نہ کہ الطاف حسین کی رویش کو قائم رکھنے کی بات کی تھی انہوں نے ایک اچھی بات کی میں تو ان کو سپیس دیتا ہوں کہ جو لوگ ان کے لیے ٹربل کریٹر اس وقت بنے ہوئے ایریٹنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مجھے امید ہے کہ وہ بہتری کی کوئی صورتحال نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جہاں تک بات ہے ہمارے اصولی موقع کی ہم تو وہیں کھڑے ہیں ہماری رکنیت سازی کا آغاز ہونے جا رہا ہے پرسوں سے پاکسر زمین پارٹی کا ہم میمبر سازی کریں گے اچھا جو سب اس پہ تھوڑا سا بات میں آتے ہیں یہ بتا دیں کہ فاروق بھائی باقی لوگوں کو منع پائیں گے یا ان کی وکٹ گرا کے آپ ان کو پی ایس پی میں لے آئیں گے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آپ یا تو فاروق بھائی کو ہی لے آئیں یا پھر یہ کہ وہ باقی لوگوں کو کنونس کر سکیں اپنے آگیومنٹ پہ دیکھیں سنہ کل کی جو صورتحال تھی وہ تو یہ تھی کہ ایم کی ایم ختم ہو جائے گی ایم کی ایم کا جو ترنگا ہے وہ ختم کیا جائے گا غرص کے علتہ حسین کی جو بھی طرز سیاست ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا چاہے وہ پتنگ ہو چاہے ترنگا ہو تو بات یہ نہیں ہے کہ فاروق ستار صاحب پی ایس پی میں آ جائیں ہم بھی بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی محنت کی ہے علتہ حسین کو چیلنج کر کے اس کی سیاست کو ختم کیا ایک پارٹی بنائی لاکھوں لوگ اس سے جڑ گئے ہم بھی ایک بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چلو بھئی آپ ایمکی ایم چھوڑتے ہو ہم بھی پی ایس پی چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کل یہی بات ہو رہی تھی جو ان کے پارٹی کے لوگوں نے جس کے اندر ایف دیز بٹ اور ہاؤور یہ ساری چیزیں لگانے شروع کی دیکھیں اگر مضبط طرز سیاست نہیں کریں گے تو ڈیفنیٹلی اس ایمکی ایم نامی مافیا نے ختم ہونا ہے اور آپ بہت زیادہ دنوں کی اب بات نہیں ہے یہ سینٹ کے الیکشن قریب آ رہے ہیں یہ سینٹ میں بھی ایک سیٹ نہیں لے پائیں گے چار سینٹر ان کے ریٹائر ہوں گے ایک سیٹ نہیں لے پائیں گے تو ان کی طرز سیاست خاتمے کی طرف جا رہی ہے جی ڈاکس آپ خاور گومن ہے اچھا یہاں اسلامباد میں بیٹھ کے ہم کچھ چند ایمکی ایم کی جو سیاست اب بننے جا رہی ہے تمام فیکشنز کے اس کے بارے میں کن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ایمکی ایم پاکستان نے حلطہ پسند سے کہہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں تو چند چیزیں گنوانا پسند فرمائیں کہ جو ایمکی ایم پاکستان اور پاک سر زمین میں فرق ہے ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے اکٹے ہونا ہی ہونا ہے وہ دیر سویر ہے آفتے دس دن لگیں گے مہینہ لگ جائے گا اگلے جنرل ایکشن سے پہلے آپ نے اکٹے ہونا ہی ہونا ہے وہ بیسک ڈیفرنس آپ کی پارٹی میں اور ایمکی ایم پاکستان میں کیا ہے بہت سادہ سا ہے بڑا موٹا سا ڈیفرنس ہے کہ ہم نے الطاف سینگ کو خیر بات کہہ دیا ہے ان کی بنائی بھی ایک ایک چیز کو خیر بات کہہ دیا ہے ہم جب آئے تو ہم نے کسی ایمکی ایم کے دفتر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ان کے کسی منڈیٹ کو چھرانے کی کوشش نہیں کی منڈیٹ چھوڑ دیا اور ہمارے محمود سمیت تین ایم پی ایز ہیں ان کی سٹریٹ پہ الیکشن ہو گیا ہم مالک غنیمت سمیٹنے والے لوگ نہیں ہیں جو بڑی موٹی سی لائن ہے نا وہ یہ ہے ہم کسی کا منڈیٹ نہیں چھرانا چاہتے اپنے بل پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی پریچنگ کر رہے ہیں ہم مہاجر کمیونٹی کا نعرہ لگا کے مہاجروں کو دوسری اکائیوں سے لڑانا نہیں چاہتے یہ واضح بات ہے مہاجر کارڈ کو ہم یوز نہیں کرنا چاہتے ہم اس کراچی میں جتنے بھی نوگو ایریاز تھے خوول لیاری ہے کٹی پاڑی ہے چکرہ گوٹ ہے بلوچ پاڑا ہے جتنے بھی جگہیں اس کا خاتمہ چاہتے ہیں ایک یونیفورمٹی چاہتے ہیں ایک بھائیچارہ چاہتے ہیں اس میلی پاکستان کے اندر ہم اس کے لئے کوشش ہے ہماری موٹی سی لائن آف ڈفرنس ہے سیاست میں برداشت چاہتے ہیں جوک شاید صاحب اس پہ پھر ایک دوسرا سوا یہ بنت ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ جو منڈٹ ہے وہ آپ کو مالے گریمت میں نہیں لینا چاہ رہے تو لہٰذا اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ ہاتھ ملانے سے پہلے آپ فاروق ستار صاحب سے آپ کی یا ان کی پارٹی سے ایک ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے الطاف حسین کے نام پر ووٹ لیا ہے تو اس کو پہلے رزائن کرے اور پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے آپ نے تو ہاتھ ملا لیا ان کے پاس مانڈٹ طالطاف حسین کے نام کا پڑا ہوا ہے آپ کی بات بلکل درست ہے بلکل لوجیکل ہے سبسینشل ہے گراؤنڈ رکھتی ہے دیکھیں ابھی تو جو ہم نے کل بات کی ابھی اس کو چوبیس گھنٹے نہیں گزرے وہاں ایک آؤ بکا مچ گئی ہے ایک ہاہو کار مچ گئی ہے دیکھیں آپ کا یہ سوال بلکل صحیح ہے اس کے ٹائمنگ تھوڑی سی وہ ہے ٹائمنگ میں یہ ہوتا ہے ہم ایک پارٹی بنا لیتے ہم نام رکھ لیتے ہم اس پارٹی کا کوئی انتخابی نشان رکھ لیتے تو آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ سب ایک ہو گئے آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو کل تک فارو ستار صاحب کر رہے تھے ٹائمنگ ہے آپ کی بات اصولی ہے اور میں بلکل آپ کی بات کے ساتھ کھڑا ہوں صرف فرق اتنا ہے کہ ابھی تو وہ بات شروع ہی کا ہوئی ہے ہم تو انجوائے کر رہے ہیں صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اچھا لیکن یہ انجوائے کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو پہلے سے تیش شدہ لگتی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب آر ساتھ موجود تھے انہوں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ کچھ سکرپ جتنا لکھا گیا اتنا ایکزیکیوٹ ہو گیا اچھا فیصل صاحب ایک تو یہ فرمائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سکرپ آپ کے خیال میں یا پیپلز پارٹی کے خیال میں لکھا گیا ہے اس میں کیا کوئی غلطی رہ گئی ہے یا مزید کچھ کیا ہونے والا ہے اور دوسرا یہ کہ مراد علی شاہ صاحب سے لے کے شرجیل محمد صاحب سب کے سب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیاز زیادہ عرصے نہیں چلے گا سر آخر اس کی کیا بجا پیپلز پارٹی کو لگتی ہے کہ یہ دوستی چل نہیں پائے گی سارے جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یا جو آپ نے بات کی شرجیل محمد کیا سی ایم کی کیونکہ یہ آج اگر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں کراچی میں ہو رہی ہیں اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز زیادہ نہیں چلے کیونکہ ابھی بھی وہ تو زبزب کا شکاہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی تک نام ہونی ہے ہماری تو ان کے ساتھ دعا ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے نئی بنا رہے ہیں جو بھی ہیں کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکے گی اگر تو ہم ووٹ بینک کی بات کریں مہاجر ووٹ بینک ظاہر سی بات ہے یہ ایک کے بعد ایک ٹوٹتی چلی گئی نا پھر مہاجر قومی موومنٹ بھی سی کا حصہ ایک وقت میں رہی تھی تو شاید لوگوں کے لیے تو یہ زیادہ سپورٹیب ہوگا کہ وہ ایک ہی اتحاد کو ووٹ دیں دیکھ اب دیکھتے ہیں کہ اتحاد کہاں تک زیادہ بھی تو الیکشن میں پانچھے مہینے بلکہ اس سے زیادہ رہ رہے ہیں اگرس میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیونکہ کافی کوشش کی گئی کہ ایم کی ایم کی ایم کی ایورڈ کو کیش کیا جائے اور دو تین ابھی بھی جو ہیں وہ فیکٹس ہیں کہ جو اس کو کلیم کر رہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ علتہ حسین کی فیوچر کا بھی باتا نہیں ہے علتہ حسین کا کیا فیوچر ہے دیکھیں جس طرح آپ نے نواز شریف اس وقت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چپڑک لیکن نواز شریف پارٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہے آج ان کا پرائیمیسٹ ہے لیکن ساری چیزیں نواز شریف ہی چل رہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ علتہ حسین کا فیوچر کیا ہے علتہ حسین کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آج وہ مائنس ہے لیکن فیوچر کی پریڈکشن آپ میں کوئی نہیں کر سکتا کہ کل پاکستان کی پارٹسنگوں کے ڈاک صاحب سے ڈاک صاحب ایک سوال جو تمام لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو نئی پارٹی اگر اللہ کرے ہم ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ کٹے ہو جائیں نئی پارٹی بنتی ہے تو وہ اگر چھ مہینے سے آپ لوگ رابطے میں آئے تو کچھ تھوڑا بہت ڈسکیشن ہوئی ہوگی کہ اس پارٹی کو لیڈ کون کرے گا فیس کون ہوگا ظاہر بات ہے پارٹی کسی نہ کسی نام کسی کے نام کے اوپر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اندر اس کو آپ ریجسٹر کروائیں گے اس کا بانی اس کا راکبر اس کا لیڈر تو اس کے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی اس سے پہلے آپ کے درمیان دیکھیں میں کہوں کہ ابھی تھوڑا تھا باتوں سے تاثر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اتحاد اتحاد کوئی ہے نہیں کوئی کسی کسیم کا آلائنس نہیں ہے ہم کسی آلائنس میں یقین نہیں لگتے ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ایمکی ایم نامی مافیا کا خاتمہ کیا جائے اور اس مافیا کے خاتمے کے لیے ہم آل آؤٹ جائیں گے سب سے ہاتھ ملائیں گے جہاں تک آپ نے بات کی چھ ماہ سے مشابرت تو دی بلکل ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ مصطویٰ کمال صاحب اس کے سربراہ ہونے چاہیے دی لوگ صاحب لیکن پھر کل کیا ہوا تھا اگر ایمکی ایم مافیا معذرت میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں ذرا وضاحت کر دیجئے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا خاتمہ چاہتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ کوئی برا ہے میں نے یہ کہا کہ جو مافیا کا جو پیٹرن ہے اور جو مافیا کے کارندے ہیں ہم اور جو آلہکار ہوتے ہیں ان سے نجات چاہتے ہیں جو لوگ اچھے ہیں بلکل اچھے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ہم تو دیکھیں پنیادی طور پر کل جو گئے فارو ستار صاحب نے بلائے بات ہوئی تھی understanding یہ تھی کہ ایک پارٹی بنے گی مکم ختم کری جائے گی مکم کا انتخابی نشان مکم کا تیرنگا ختم کیا جائے گا ہم بھی پی ایس پی چھوڑ دیں گے ایک نئی جماعت بنا لیں گے نیا نام ہوگا نئے اس کے ذمہ داران ہوں گے لیکن ان دونوں طرف سے ہوں گے دیو شیئرز کے ساتھ تو یہ ایک ہماری موٹی سے understanding ہے لیکن جہاں میں کہوں میری پرسنل رائے ہے یہ پی ایس پی دیکھ رہا ہوں نا چوبیس گھنٹے کے اندر میرے ساتھ سے تو یہ ہماری پارٹی کھڑی ہو رہی ہے بن رہی ہے ہم یہ اس قسم کے پبلک کو تو شاید افورڈی نہیں کر سکتے میں تو آج اس نتیئے پہنچا ہوں کہ یہ فاروس اتار کو اتنا تنگ کرتے ہیں ہمارے اندر آئیں گے دس قسم کی باتیں یہ وہ کرتے رہیں گے گردن علاقے تو بات یہ کہ جن کو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں چلنا تو میں کیا بولوں اس لیے میں اس کو مافیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے سٹیکس ہیں کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رواب بڑھا رہا ہے سینٹ کے سلسلے میں کسی کو اپنے منصب کا وہ ہے کوئی فنڈز دیکھ رہا ہے تو اور کیا ہوتا ہے یہ ہی تو ساری چیزیں ہیں جس کے پیچھے لوگ دور لیں در سے در اور میں نے تو آپ سے شروع میں بات کی تھی یہ چوال ان کے چار سینٹر جائیں گے ابھی اسیمبلی کے اندر سے ابھی ان کے سینٹر چار ریٹائر ہو جائیں گے مارچ میں یہ ایک سیٹ نہیں لے پائیں گے سٹی کونسل ہے وہاں پہ ان کو اپنی جو جو بھی ان کی میرشپ ہے ہلتی بھی نظر آ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست کرتے ہیں کبھی یہ ناہل شخص کو سربراہ بنانے کی بات کرتے ہیں کبھی یہ لیڈر آف اپوزیشن بننے کی بات کرتے ہیں کبھی یہ پیسے لے کے اچانک سے ووٹ ڈال دیتے ہیں کسی کو کبھی کہتے ہیں کراچی پیک کی جا جائے گا کبھی کوئی ٹینک بن گئے ورنہا تو ان کا کوئی کردار ہے جو دیکھتے ہیں اب اس جس میں کتنی جام باقی رہتی ہے اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائے گا سر کہ آصرف علی زرداری صاحب نے فوکس پنجاب پر ضرور کیا ہے اگلے الیکشن کے لیے لیکن سندھ بیسکلی جو بنیادی بیس ہے وہ تو سندھ میں موجود ہے ان کی یہ فرمائے گا کہ اگر تو MQM پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور جس اس طرح سے مسائل ابھی تک نظر آ رہے ہیں تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ کراچی میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالے اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہوگی پھر سے ساری پولٹیکل پارٹی کوشش کریں گے کہ وہ کراچی میں اپنے حصہ ڈالیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل ہے کیونکہ وہ ان کی حکومت ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی سعید غنی کا جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے جس طرح سے تو پیپلز پارٹی دیفنٹلی کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے کافی سیٹیں ہاں پہ پیپلز پارٹی اپنے بھرپور جو ہے وہاں پر خوش میں زہداری صاحب دیفنٹلی اسلام آباد میں بھی ہے پنجاب کیونکہ بیٹل فیلڈ ہے اس وقت ڈیڑھ سو سیٹیں اگر یہ بدب شماری کی وہ ہو جاتی ہے اس میں سے دس سیٹیں کم ہو جائی ڈیڑھ سو سیٹیں اس وقت بھی جو ہیں وہ پنجاب میں تو پنجاب is مین بیٹل فیلڈ چیئرمن بلاول صاحب اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں وقت تو فوقتاً جب چیئرمن صاحب نہیں ہوتے تو زہداری صاحب آپ پہ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو ہیں وہاں پہ گراؤنڈ کر رہے ہیں ہم اگلہ الیکشن جو ہے ہمارے کیونکہ بیس جو ہے وہاں سے جو سٹارٹ ہے ہمیں سن سے ملتا ہے وہ ہم مضبوط کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ پندرہ دسمبر کو ساؤت پنجاب میں چیئرمن بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں اسلام آباد میں ہمارا پانچ دسمبر کو ہمارے جو ہے وہ گولن جوبلی کا جلسے بھی پریٹ لاؤنڈ میں ہم کر رہے ہیں تو ورک پارٹی کو ایک جمہوری حق ہے وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں باقی جماعتوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کراچی میں جس کو ووٹ ملے گا وہی ان کے ایمین ایم پیز ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے وقفے سے پہلے کنڈیس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ ابھی بھی تزبزب کا شکار ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ مستقبل کے اندر علطاف سین صاحب ہی واپس آ جائے گے ان کی سرکردگی میں ان کو آگے چلنا ہے ایمکی ایم پاکستان کے پیشے لگنا ہے ان کو یا پھر آپ کی پارٹی کو لبے کہنا ہے تو وہ جو گراؤنڈ لیول پہ جو سیکٹر کمانڈرز کا ہم سنا کرتے تھے ایک بڑا سٹرانگ قسم کا نیٹ ورک بیسیکلی جو ایکشلی وہ مینج کرتا تھا ساری چیزوں کو کیا وہ ایمکی ایم جو علطاف سین صاحب کی سردگردی میں وہ ایک ایک سارا ڈرائیب کرتا تھا وہ ابھی موجود ہے یا وہ سارا وہ ٹوٹ چکا ہے جس طرح بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ ہم نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا ہے دیکھیں آپ کے سوال میں دو پہلوں ہیں ایک تو فیصل کریم کنی صاحب نے جو بات کی تھی وہ انہوں نے کی تھی ایمکی ایم کے لوگ تزبزب کا شکار ہے یعنی کہ جو ان کے لیڈروں نے جو آج کنفیوزن کریئٹ کی ہے فارو ستار کی ایپسنشیا میں رابطہ کامیڈی کا اجلاس بھلا کے اور پھر وہ کسی بیٹی بات کیجئے فارو ستار پہ اعتماد ہے اعتماد ہے تو بھئی اجلاس بھلایا کیوں تھا تو رابطہ کامیڈی ہے رابطہ کامیڈی نے اپنی باتیں کر دی اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے پارٹ پہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ ایمکی ایم کے پاس گراؤنڈ پہ سوائے بہدر آباد کے کوئی آفیس ہے ہی نہیں کئی آفیس کھول نہیں پا رہے اتنی بڑی پارٹی جو اربو روپے لے لیتی ہے وزیراعظم کا ووٹ ڈالنے کے لیے جس کی میئر شیپ ہے وہ رینڈ پہ آفیس نہیں کھول سکتی رینڈ پہ پاک سر زمین پارٹی کے آفیس پوری تھراؤوٹ پاکستان میں ہیں چلیں کراچی بھی بات کرتے ہیں ہم نے رینڈ پہ آفیس کھولے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان آفیس کو کھولے بیٹھیں یہ وہ پارٹی جو باتیں کرتی ہیں جس کی باتیں آسوان سے بھی آگے پرواز کرتی ہیں وہ آفیس نہیں کھول سکتی کرائے پہ ڈسٹریٹ کی اس کا آفیس پی آئی بی کوپریٹیو سوسائٹی کے آفیس کے اندر کھولا ہے جرم ہے یہ اپنے جن آفیس کو مانگ رہے ہیں وہ پارکوں پہ بنے ہوئے ہیں ناجائز تجاویزات ہیں یہ کیسی پارٹی ہے جس کا لیڈر آف اپوزیشن جس کا میر جس کا پارٹی سے آپ لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اگر اتنی خرابیاں ہیں تو پھر دوستی کی وجہ کیا ہے یہی تو ڈرائی کلیننگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈرائی کلیننگ کیسی کیوں کرنا چاہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا سن تو لیں بات تو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آج پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ ہے نیپ کے دھورے میار پہ میں کہتا ہوں یہ ڈرائی کلیننگ کا کیسا دورہ میار ہے کہ لیڈر تو ڈرائی کلین ہو جائے کریں کارکنان ڈرائی کلین نہ ہو ہم تو سب کو ایک صاف سترا محول دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مافیا ترز کی سیاست چھوڑو یہ ٹھپا مافیا ریگنگ چھوڑو یہ گھو سیمبلائز کا کلچر چھوڑو یہ جو ڈسٹرکس کی چیئرمنشپ ہے اور یہ ساری جو میرشپ ہے اس کا پیسہ پارٹی میں اور ادھر ادھر مت لگاؤ اس کا پیسہ ادھر لگاؤ جہاں عوام کا حق بنتا ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں اور ہم نے کہا جو ایمکیم ختم کرنے کی بات کرے گا فارو ستار نے ایمکیم ختم کرنے کی بات کی تھی اس لیے گئے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں ایمکیم رہے گی تو ہم کبھی نہیں جاتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سیسے پرائنٹ والیڈ ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ جی ایٹیز جو پینڈنگ ہیں کچھ کمپلیٹ ہو چکی ہیں کچھ ابھی چل رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ میں ہے کیا ان کو بھی کھولنے کا وقت آگیا ہے کہ نہیں کہ وہ بھی آپ بھی اپنے حسبے ضرورت کو جی ایٹی کھولا کریں کہ کبھی کبھی ضرورت پڑ گئی کسی ایمکیم بننے والے کی تو اس کے خلاف والی جی ایٹی کھولی اس کو بھی کام ختم کریں آپ تو آٹھ دس مینے رہے گے پیچھے آپ کی گورنمنٹ کو میں آپ سے گری کرتا ہوں کہ جی ایٹی جو ہے دیفرنٹلی کھولنی چاہیے پاکستان میں جو چیز بھی آپ نے میرے خواہد ہے کہ پہلی جی ایٹی تھی شاید جس کا کوئی ریزلٹ پانامہ کی صورت میں ہے ورنہ تو پاکستان میں جو بھی جی ایٹی بنی جو بھی کمیٹیز بنی جو چیز بھی بنی وہ صرف ان کا پیسوں کا ضیا ہے باقی تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی جی ایٹیز پڑی ہیں کتنی جو ہے کمیٹیز کی ریپورٹیں پڑی ہیں جو آج تک جو ہے وہ سرت خانے میں پڑی ہیں کچھ کچھ نہ کچھ کی نیوز ایلوٹ چل جاتی ہے ذرائع سے یہ پتہ چلے اس کے بعد ختم اور آپ اگر اندازہ لگیں اس وقت پاکستان کے اربو روپے خرچ ہوئیں جی ایٹیز سب کے لئے برابر ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اگر میرے پارٹی والے غلط نہیں کریں نیفرنٹلی ہم اس کو تسلیم کریں گے لیکن سب کے لئے برابر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جی آپ ایک کے ساتھ یہ کریں دوسرے کے ساتھ دوسرا کریں تیسرے کے ساتھ تیسرے کریں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی سب کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے دیدہ کا جائے سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تمام اداروں کو تمام شخصیات تمام پولیٹیکل پارٹیز ہے کسی بھی دوسرے ادارے کو برابری کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے فیصلہ بھی ہونا چاہیے اسی بنیاد پر بہت چکی ہے ڈاکٹر سنگیر احمد اور فیصل کریم کنی صاحب دونوں مہمانوں کا ایک مختصر وقتہ اس کے بعد نیوز روم میں پروگرم کی اگلی حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت کی ریالی جس نے پورے اسلام آباد کو نہ صرف سیل کر دیا بلکہ وزارت داقلہ جو کیس سے بلکل نابلد نظر آتی ہے توجہ نہیں دیتی نظر آتی ہے آخر اس کی ترجیحات کیا ہیں اور خاص اوپر وزیر داقلہ کی ترجیحات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر وقتے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے کئی روز سے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے اسلام آباد کے مختلف فینٹرنس پوائنٹس کے اوپر پڑاؤ ڈالا گیا اور مطالبات ان کے جو تھے وہ وزارت داقلہ سے جڑے تھے لیکن نہ تو وزارت داقلہ نے جواب دینی کی ضرورت محسوس کی نہ ہی وزیر داقلہ نے کسی موقع کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات کی کوشش کی آخر اس سے اسلام آباد شہر کے ساتھ تک مفلوج ہو چکا ہے اور آخر فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ایشو کے اوپر جس سے سب سے زیادہ اسلاعباد کے شہری متاثر ہو رہے ہیں اس پر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں خاور صاحب بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں کہ مذہبی جماعت کی ریالی کی وجوہات کیا ہیں کیا ڈیمانڈز ہیں وزارت داقلہ کی پرائیورٹی کیوں نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنا دیکھیں اٹھاروین ترمیم کے بعد وزارت داقلہ کے پاس صرف ایک شہر کی ذمہ داری ہے وہاں پہ لائنڈ آرڈر اور امن کو بحال رکھنا وہ ہے اسلامباد اور اسلامباد آپ کو پتا ہے کتنا بڑا شہرہ ہے پندرہ اگر اسلامباد کی ٹریفک نارمل چل رہی ہو تو بیس سے پچیس منٹ میں شہر سے آپ ایک طرف سے دوسرے طرف چل جاتے ہیں اب کچھ ایک جو مذہبی جماعت وہ آئے ہوئے ہیں ان کی اگر ان کی جو ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہی جو الیکٹورل رفارمز کے اندر حتم نموبت کے حوالے سے جو حلف نام ایک اقران نام ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ تو چلو واپس ہو گیا اب وہ ایک جائز ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ خود سمجھ کہتی ہے کیونکہ جب وہ کمیٹی بنی تھے حکومت کی طرف سے راجہ زفر الحق صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سازش کے نتیجے کے طور پر یہ سارا کچھ ہوا اور جان بوجھ کر کیا گیا جان بوجھ کر کیا گیا تو وہ اب لوگ وہ لوگوں کے آپ نے جو مذہبی جذبات ان کو ٹھیس پہنچائی تو یہ لوگ وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ کس کی سازش تھی تو ان لوگوں کو جا کے بتا دیں فلانے کی سازش تھی اگر کسی کا نام ہے تو اس کو اس کو مزیر قانون کیا نام لیا جا ہے قانون زائد حامد کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے آپ کو یاد ہوگا اسی اس نام میں لاہور کے اندر ایک ایونٹ کنونشن ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا وہاں پہ حادم اعالہ جو کہ پنجاب میں نون لی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں شباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کو یہ کہا تھا کہ جس کسی نے بھی یہ سازش کی ہے اس کو کیبننٹ سے نکال دیں تو یہ لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سازش کی اس کو نکال دیں اچھا آپ نے ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جو بھی طریقہ کر رہا ہے لیکن خدارہ انٹیئر منیسٹر صاحب وہ ہر جگہ لیکچر دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سے ان کے انوائٹ آتی ہے ان کے پاس بھی جائے ان کی بات سنیں پنڈی اور سلامباد کے فیض آباد میں انہوں نے پڑھاؤ ڈالا ہوا ہے یہاں سے ہر روز ایک لاکھ لوگوں کی زیادہ لوگ کمیوٹ کرتے ہیں یہاں سے اور پورے کے پورے دونوں شہر کے لوگ بچارے جو آنا جانا روزانہ کا اور یہ کوئی ایک دن نہیں ہوا بلکہ اس کو کافی دن ہو چکے ہیں کہ یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس پر مذہبی بات کر لیتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئے رہنما عبرال الحق صاحب بھی امرسہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبرال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ فرمائے گا کہ اس سے بڑھ کر کہ فوکس کیا ہونا چاہیے بزارت داخلہ کا جس طرح خاور صاحب نے کہا کہ اصل جو ترجیح بزارت داخلہ کی وہ صرف اسلام آباد شہر تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اس کے باوجود بھی اگر اس قسم کے مسائل ہو سیکیورٹی کے مسائل ہو لوگوں کی عبد رفت کے مسائل ہو وزارت داخلہ کہاں پر مصروف نظر آتی ہے سر آپ کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم سمپل اس کو لے رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا منٹ کے لیے مجھے بولنے کا ٹائم دیا ہے سر آپ بول سکتے ہیں سر بول سکتے ہیں ایک تو میری عرض ہے کہ حکومتوں کو یا پارٹیز کو لوگ تین بنیادی وجوہات پر ووٹ دیتے ہیں پاکستان میں ایک یہ کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے غریب آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی دوسرا یہ کہ وہ کیونکہ اسلامی فرائی ریاست ہیں ہم تو ہماری جو constitution ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے جو پریامبل میں ہے کہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور تیسرا یہ کہ جی وہ محبے وطنوں معذرت کے ساتھ ان تینوں بنیادی شرائط پر یہ حومت بری نہیں اتری ہم اگر اپنی کے ساتھ دیکھ لیں تو ساری کرپ پکڑے گئے ہیں ایک گوموں کی ریٹی لوگ ان کو اپنا ایسا نکال صاحب اخلاقی طور پر بھی اور ویسے بھی اور ان کا تو انٹریسٹ ہی نہیں ہے دوسری محبے وطنی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ موٹی کے یار بھی نظر آتے ہیں ہمیں ان کی فیکٹریوں میں سارے بھارتی انجینئرز نظر آتے ہیں دو مور کے مطالبے کو جو امریکہ کا انڈیا کا اس کو تشکیم کرتے وہ بھی نظر آتے ہیں اور جو اسلام والی بات رہ گئی ہے اس کو یہ ختم نقوت صرف شرارت شرارت مان لیا جانبوج کے کی گئی تھی لیکن جس طرح خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسطیفہ تو چلیں بات کی بات ہے لیکن اس وقت جو شہر مفلوج ہے اس کو تو کم از کم کھولا جا سکتا ہے نا وہ وزیر داخلہ اس کے لئے نظر نہیں آتے ہیں کوئی شک نہیں وزیر داخلہ کا توجہ تو اس طرف ہے ہی نہیں تو بی آنیس ہم وہ ایک کٹ کتلی بنا ہوا ہے اس وقت صاحب کا وزیر کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ سب جو ہیں ہمارا وزیر آزم آج بھی وہ ہی ہے تو وہ تسلط سے جنی پر باہر ہی نہیں نکل سک رہے ہیں اور وہ ابھی بھی اس آلنا میں کیے ہیں ان کے ثبوت مٹانے پہ لگ اچھا ابرا وہ تو چلو میں وہ سے جو میرا کامہ تھا اس کے میں ثبوت کیسے خائب کر دوں دیگر معاملات میں کیسے کر دوں حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے لیے پراپرلی یا نیگوشیشن کرنے کے لیے ان کے پاس نہ اور تائم ہے اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حضیر آزم صاحب کا وہ خود چاہتے ہیں کہ ملک اندر جو ہے وہ ایسی فضاء پیدا ہو جائے جس نتیجے میں وہ شاہد اچھا ابرار ایک سوال اس پہ یہ ہے چلو یہ مالیہ وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن میرا آپ سے پوچھنا کہ کیا ان میں یہ کپیسٹی بھی ہے کیونکہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کانفرنسز اٹینڈ کرنا لیکچر دینا باہر گھوم نا ان کا یہ زیادہ میرے خیال میں ایک 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 کنیجز کا آدمی وہ ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا نا لوکل لیول کے ڈان بھی ہیں وہ اور ڈان آف نارو وال کے حوالے سے لکھ چکے ایک کالم ان کے اوپر اور حرون الرشید صاحب کا کالم پڑھیں کہ لوکل چار پانچ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے ان کے ساتھ مل کے یہ کنٹرول کرتے ہیں لوکل پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اس لیول تک ہیں لیکن انٹیریئر منسٹر کے لیول نہیں نہ باقی لوگوں کو کیا ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق منسٹری دی گئی ہیں اگر باقیوں کو بھی کمیر کر لیں اس وقت ملک اندر جو صورتحال اور جو معاملہ چل رہے ہیں یہ ان کو ایک سینئر لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور وہ ان کے پاس نشوزی مسار کی موجود تھی اب کوئی آدمی ان کے ساتھ اپنے آپ کو آلائن نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا سیاسی کہہ رہی تو اس سٹیٹ کو ایک رسک بنا رہے ہے بہت بڑا اور اس کے بارے میں ہونی چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے اس کو لوگوں کے دلوں سے آپ نکال نہیں سکتے اور میں حیران ہوتا ہوں یہ تیوی پیار کہ ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں ایک عام آدمی کہ تمہیں مارنے ہوتے کون ہو مارنے والے یا ایسی دھمتیا لگانے والے بھائی وہ تمہیں کب مار رہے ہے آپ لوگ نیسیسر ری ایکشن لیں یہ ایسے ہی بل پاس ہو جاتے یہ سازش ہو گئی ہے یہ بات تو نہیں دیلیبریشن کے بعد بل پیش ہوتا ہے پھر اسمبلی میں دسکشن ہوتی ہے پھر پاس ہوتا ہے اس کے پیش کون نہیں اسی بقاعدہ انیسی جاننا جاتی ہے یہ بی براد صاحب بتائے گا کہ اگر تو آنے والے دنوں میں جس طریقے سے وقت گزر رہا ہے جو ریلی کے لوگ ہیں وہ مزید سے مزید آگے کے راستوں میں آرہے ہیں پھر اس کو بلوک کرتے جا رہے ہیں اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں تو پھر نون لیگ تو اس پر ڈال دے گی ہم نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد کوئی مسائل ہوتے تو مزیدہ ہو جائے جس کے نسیجے میں ہماری جان چھوٹ جائے مقدمات سے جان نہیں چھوٹ تک ان کو عقل کے ناخل لینے چاہیے میں ان کو باہ خدا آج سے پہلے اتنا انمیچوریٹی انہوں نے یہ پاس جانے کے بعد یہ جب کرپشن پکڑی کی ہے سکینز پکڑے گئے احسن صاحب اس کے بعد یہ مجھے اصل لیڈرشپ کا فتح کرائسز میں چلتا ہے پہلے تو یہ مینیز کرنے داروں کو بھی سارا اب میں کہتا ہوں ملک جو ہے اگر انہوں نے بابک ایکشن نہ لیا تو یہ خون ریزی کی طرف جا سکتا ہے اسلام آباد ہمارا بڑا سنسیتیو پیجیا ہے پوری دنیا کے اندر ہمارا میں تھوڑا سا کومنٹ کروں ایک جو بات برار نے کی بلکل سو فیصد ٹھیک ہے اس وقت جو دیکھیں اگر ملک کی اکانومی خراب ہو رہی ہے تو نوازشیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھا مجھے نکالا ملک کی اکانومی خراب ہوگی اب بھی جو اس طرح کے حالات کریئٹ ہوں گے ملک کے اندر خدا نہ ہستہ کوئی کیاس ہوتا ہے کوئی کسی ایک ایمیرنسی ہوتی ہے کسی بھی شہر کے اندر لائن آرڈر کی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو یہ لا محالہ اس سارے کا ملبا کسی دیں گے چونکہ آپ نے ملک کے اندر سیاسی ادم محصط اکام پھیلایا ہے جس سرا کل عدالت عزمہ کے ججز کو انہیں ٹارگٹ کیا تو یہ ملبا کہیں اور ڈالیں گے اسی ویہا سے وہ لوگوں کو یہ چیز باور کورانا چاہتے دیکھا ہم نہیں ہے تو دیکھا ملک اندر کسی ملک حراب ہو جائیں گے بہت شکریہ براد زیادہ وقت تو خیر نہیں مل سکا اس وزارت کا حصہ بنے ہوئے اور ظاہر سی بات ہے کہ مزید وقت بھی زیادہ نہیں بچائے اگلے الیکشن سے پہلے خبریں ان کے حوالے سے یہ ہیں کہ جتنے عرصے سے آئے ہیں بڑے کھل کر مزے بھی لوٹے ہیں وزارت کے اور بڑی بندربانٹ بھی انہوں نے کی ہے کتنا کوئی فائدہ دانیال عزیز صاحب نے اٹھا ہے دیفنٹ تو ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں کوٹس میں دانیال عزیز صاحب کو وزارت ملی وہ سب کو پتا ہے کن خدمات کی وزیاد سے ملی بڑا زبردست طریقے تھے جتنی دیر پنامہ چلتا رہا وہ میڈیا پہ گورنمنٹ کو شریف فیملی کو جس طرح ڈیفین کرتے رہے اور آج کل بھی اب وہاں پہ پرائیوٹیزیشن کے حکومت پوری طرح فیل ہو گئی ہے کوئی چیز پرائیوٹیز نہیں کر سکی ایک وہاں پہ انہوں نے کمپلیکس جو ٹیکس لگا کیا تھا وہ سابقا جو پرائیوٹیزیشن کے جو چیئیمن تھے گورنر اب ان کو لگا دیا گیا محترم زبہر صاحب وہ خراب کر کے وہ بھی ساری ریویرس ہوگی اب چونکہ پرائیوٹیزیشن تو ہونی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے لہٰذا ناظرین کی سمجھ کے لیے ہم نے ایک کمپنی ہے ایک ہیسکو کمپنی اس کو پرائیوٹیز کرنا ہے تو آپ کی کنسلٹینسی فرم کو ہائر کریں گے ہمیں بتائیں کیسے اس کو پرائیوٹیز کریں کیا اس کے فائدے ہوں گے کتنا فائنیشلی وائیبل ہوگا آپ کو 8-10 ملین کی فیس دے دی جائے گی اس کے اندر آپ ایک رکھ رکھ جائیں گے اپنے مان پسند لوگ کو برتی کی جائے گا یہ ہی ہو رہا اور میری اطلاق کے مطابق مختلف کمپنی کی جو آل لیڈی ایویلیویشن رپورٹ آ چکی ہیں ان پہ دوبارہ ایویلیویشن رپورٹ بنوائی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی پوچھ پرتی نہیں ہے اس پہ کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ کوئی انفرمیشن نہیں شیئر کی رہی اور یہ ہی کام چل رہے ہے درجن اس طرح پرانی بھی پڑی ہیں یہ بھی آنے والے ہیں یہ ہو رہا یہ ہو رہا لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا یعنی کہ دانیال عزیز طور پر سو بیسکلی سپریم کوٹ سے مختلف کوٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں نون لیکن اپنی وزارت میں جو کچھ کرنا چاہیے شاید وہ اپٹو دماغ نہیں کر پا رہے ہیں بہت شکریہ خوال گمن صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ